میری پیارے بہن بھائی اور میتروں کے صحیح ہو اب آج ہم بات کرنے والے ہیں اس بھی موکسی آئیڈروپ کے بارے میں نے اس آئیڈروپ کو کب کیسے اور کیوں نہیں ڈالنا چاہیے چلیں دوستو ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس آئیڈروپ کے فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے آنکھوں میں لال پناتا ہو یعنی کہ آپ کے آنکھوں میں لالی آتی ہو تو آپ اس میں بھی اس کو ڈال سکتے ہو یعنی کہ آپ کے آنکھوں میں درد ہوتا ہو اس میں بھی آئیڈروپ زیادہ تر دیکھنے کو ملتی ہے اور یعنی کہ آپ کی پلکوں پر سوجن آگئی ہو بہت سے ویقتیوں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی آپ کو روسنی میں جانے سے آنکھوں کے سامنے پریشانی ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو آشانی سے ڈال سکتے ہو اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا کنجلیٹی ہونا یعنی کہ وائرل انفیکشن ہونا اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں چوٹ آ جانا یعنی انجری ہونا اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو اگر ڈالو گے تو آپ کی آنکھوں میں جو چوٹ لگی ہوئی ہے وہ آسانی سے آپ کو ٹھیک دیکھنے کو ملت چاہی گی فوریول پریکٹیکل چلا گیا ہو یعنی کی پیکٹریل انفیکشن ہو گیا ہو آپ کی آنکھوں میں تو دوستو آپ اس دکت میں بھی اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو یدی آپ ویلڈنگ کر رہے ہو بینہ چسمے کے آپ کی آنکھوں میں لالی آگئی ہو دوستو آپ اس میں بھی اس کو ڈال سکتے ہو یدی آپ کا وائٹ پارٹ میں سوجن آگیا ہو یعنی کی آپ کے جو آنکھوں کا وائٹ پارٹ ہوتا ہے اس کے ساروں طرف سوجن آگئی ہو یا اس کے اندر سوجن آگئی ہو تو دوستو آپ اس میں بھی سائیڈ روپ کو ڈال سکتے ہو جدی آپ کو صبح اٹھنے پر جدی آپ کو صبح اٹھنے پر آپ کی پل کے چپ چپ کی محسوس ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کو ڈال سکتے ہو پھر سوجن آتی ہو یعنی کی پلکوں پر سوجن آتی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو آنکھوں میں چوٹ لگ گئی ہو انجری ہو گئی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں الشر ہو گیا ہو یعنی کہ آپ کی آنکھوں میں حالے پڑ گئے ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے وائٹ پارٹ میں ریڈ ریس آ گئی ہو یعنی کہ وائٹ پارٹ پر لالی پنا گئی ہو اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو اور دوستو یہ کونسیٹیویٹی میں بھی کافی فائدہ مند دیتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں کھجلی آنا اس میں بھی یہ کافی مدد کرتی ہے اگر آپ اس آئیڈ روپ کو ڈالو گے انہیں پرکار کا بیکٹیریا انفرکشن ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ یادی آپ ویلڈنگ والا کام کرتے ہو بینہ چسمیں کہ آپ کی آنکھوں میں لپن آگئی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو یا آنکھوں میں انجری ہو گئی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور تو یہ تھے اس آئی ڈروپ کے فائدے یعنی کہ اگر آپ ان ان دکتوں میں اس آئی ڈروپ کو ڈالوگے تو آپ کی دکتیں ریمو ہو سکتی ہیں یعنی کہ ختم بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو دیرے آرام بھی مل سکتا ہے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس آئی ڈروپ کو کب کیسے اور کہاں ڈالنا چاہیے دوستو اس آئی ڈروپ کو آنکھوں میں لانے سے پہلے اپنے آتوں کو اچھے طریقے سے دھولے اور یہ نشیت کر لے کہ آپ کی جو آئی ڈروپ کی نوب ہے اوپر جو ٹپ ہے اس کو آپ ٹچ نہ کرے یدی آپ اس کو ٹچ کرو گے تو اس کے اندر بیکٹیریا چلا جائے گا اور جس ویقتی کی آنکھوں میں اسے ڈالنا ہے تو اس کی گردن اوپر کرے یا پھر اس ویقتی کو لیٹا دے اور آنکھوں کو نیچے سے پکڑ کر پورا کھولے اور اس ڈروپ کو آنکھوں میں ڈالے اور پھر کم سے کم اس کی آنکھیں دو سے تین منٹ تک بند رکھے جس سے کہ اس کو بہت اچھا ریجلٹ مل سکے اس آئی ڈروپ کو آپ دن میں دو سے تین بار بھی ڈال سکتے ہو یا دو دو بند ایک بار بھی ڈال سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو آپ کے ڈوکٹر آپ کو سجائک کرے یعنی جتنی آپ کو ڈالنے کو بتائے اس پرکار بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور دوستو اسی کے ساتھ آپ کو ایک بات وشش روپ سے دھیان رکھنی ہے کسی بھی پرکار کی آئی ڈروپ بینہ ڈوکٹر کی سلا کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ آنکھیں ہیں تو روسنی ہیں جان ہے تو جہاں ہیں ورنہ سم مٹی سمان ہیں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کے کیا کیا شائیڈ ایفیکٹ ہے ویسے تو اس کے کچھ خاص کر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی کچھ ایسے ایسے دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی دوستو آنکھوں میں ایک دم سے چھپن ہو سکتی ہے اچانک سے آنکھوں میں جلن محسوس ہو سکتی ہے یا ریڈ نیز اچانک سے بڑھ سکتی ہے آنکھوں میں درد یا سوجن آ سکتی ہے اچانک سے کچھ سمیں کے لیے یا کسی ویقتی میں سردرد آ سکتا ہے یا چکر آ سکتا ہے یا کسی کسی میں آ سکتا ہے سب میں نہیں تو یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے تو دوستو ان سبی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے یدی آئیڈروپ پر ایئرڈروپ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کان میں ڈال سکتے ہو یا ایئرڈروپ نہیں لکھا ہے تو آپ اس کو نہیں ڈال سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس آئیڈروپ کو یوز کر رہے ہو اور آپ کو اس سے کوئی بھی پریشانیت تکلیف یا کسی بھی طرح کا شائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملا ہو تو دورانت اس آئیڈروپ کو ڈالنا بند کر دے گھبرائے نہیں اور اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہو تو دوستو یہ تھی موکسی اس بی کے آئی فرمشن فل جانگائی دوستو اگر آپ پھران شہل پر نیل 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 تو چینل کو سب تک پہلے تو بڑیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی آئی موکسی آئیڈروپ کے فرمشن شیئر انفرمشن کی جانکاری کے بارے میں پتا چل چکے تھانکیو